امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ٹیسٹی بہت ہیلتی سفیتل کے لڈو جس کو ہم بنائیں گے گھڑ کے ساتھ ہیلتھ بینیفٹ اس کے بہت زیادہ ہیں سردھیوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میری ریسیپی سے سفیتل کے لڈو بنانے کے لیے ایک کپ سفیتل لے لیے ہیں یہ میں نے بھر کے ایک کپ لیا ہے اور اس کو لو فلیم پہ تقریباً چار سے پانچ تک منٹ تک ڈرائی روزٹ کر لینا ہے جب لڈو بنانے سے پہلے آپ ان کو ڈرائی روزٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے آپ ان کو ڈرائی روزٹ کرنے کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں ڈریکٹ آپ گھر کو ملٹ کریں اور اس میں آپ یہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو چار سے پانچ منٹ تک آپ ان کو ڈرائی روزٹ کر لیں گے تو یہ بہت لازیز بنیں گے تل ڈرائی روزٹ ہو چکے ہیں تو ان کو میں نکال لیتی ہوں اچھے جی ابھی مجھے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی لے لیا ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ گھر لے لیا ہے گھر کو ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے یہاں گھر ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے فلیم کو سلو ہی رکھا ہوا ہے گھر کو ہم یہ جو اس میں لمز بنے ہوئے ہیں یا جو ابھی ملٹ نہیں ہوا ہے اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ سارے جو گھر کے پیسز ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے اچھے سے ملٹ ہو جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بہت اچھے سے تمام گھر ملٹ ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ لڈو بنانے کے لئے گھر تیار ہو گیا ہے پہلی بھی میں آپ کو یہ اس کا لڈو میں میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے ہم ایک باول میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے اور اس میں چند ڈراؤپس ڈال کے چیک کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر ملٹ نہیں ہوا جس جگہ ہم نے اس کو ڈراؤپس ڈالے وہ اسی جگہ فکس ہیں it means کہ یہ گھر ریڈی ہے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں پیچھو ہم نے تل ڈرائی روزٹ کیے تھے وہ ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں اور گھر اور تل کو بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں گھر اور تل کا یہ مکسچر اچھے سے مکس ہو چکا ہے ابھی یہ بہت گرم ہے ہم دو منٹ تک ویٹ کریں گے تھوڑا سا یہ ٹھڑا ہوتا ہے پھر اس کے لڈو بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں اچھے جی مکسچر ہمارا ٹھڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا آئین ہم نے اپنے ہاتھوں پہ لگا کر ہاتھوں کو اس طریقے سے گریس کر لیا ہے اور اچھے جی جتنے سائز کے لڈو بنانے ہیں اتنا آپ نے یہ بیٹر لے لینا ہے اپنے ہاتھ میں اور اس کو یہ لڈو تیار ہو چکا ہے باقی سارے لڈو بھی ہم اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لیتے ہیں چلی جی یہ ہمارے زبردست قسم کے سارے لڈو تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شاندار تیار ہوئے ہیں اور ذائقہ تو ان کا ہے ہی لا جواب تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ